حالانکہ بندہ یہ دیکھے کہ جن بابوں پر تم ہٹ کر رہے ہو بہاری مسلم ترمزی ابن ماجہ پڑھ کے تو یہ بہاری کون ہے یہ بھی تو بابا ہے ترمزی کون ہے یہ بھی تو بابا ہے وہ ہر ماج جو تم آج ان بابوں کی اوپر اٹیک کر رہے ہو وہ ساری انمہدشین کے ساتھ ہے پوائنٹ نمبر تھری کہتے ہیں جی وہ بہاری مسلم بھی تو بابا ہے نا تو جب انجینئر کہتا ہے بابے تھے شاہی کوئی نہیں دیکھیں میں آپ کو اکثر کہتا ہوں جس طرح بنو امیہ اپنے آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے چھپاتی ہے نا تاکہ ہمارے کرتود چھپ جائیں ان دو بڑی پرسنیلٹیز جن کا ہم بھی اترام کرتے ہیں اس طرح یہ لوگ امام بخاری امام مسلم کو خود سے بابا کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی تھی نا حالانکہ بندہ یہ دیکھے کہ جن بابوں پر تم ہٹ کر رہے ہو بخاری مسلم ترمزی ابن ماجہ پڑھ کے تو یہ بخاری کون یہ بھی تو بابا ہے ترمزی کون یہ بھی تو بابا ہے وہ ہر ماج جو تم آج ان بابوں کی اوپر اٹیک کر رہے ہو وہ ساری انمہتشین کے ساتھ ہیں لہٰذا ہماری جب بھی ہم بابا کہہ رہے ہوتے ہیں تو بابے سے مراد یہ چرسی بنگی لٹرل فنٹر نہیں ہوتے ہیں اوہ سرکار ہم تو تمہارے بابوں کی بات کر رہے ہیں چشنی رسول اللہ بابا لوائی آزم من لوائی محمد والا بابا صاحب اور سکر کے کونٹیکسٹ میں انبیاء کی توہین کرنے والے بابے ان کو بابا کیوں کہہ رہے ہو یہ اگر بابے ہوتے تو ان کی کتابیں ہم نہیں آ رکھی ہوتی ہیں ان بابوں کو ہم بھی مانتے ہیں ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں جو اپنے نبی کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے ہیں ان کے پیچھے کچھ چھپ رہے ہو مجھے بتائیں کیا ابو لہب کو رسول اللہ کے پیچھے چھپایا جا سکتا ہے حاشمی کہہ کے نہیں اسی طریقے سے بنو عمیہ کو حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم علیہ مسلم کے پیچھے نہیں چھپا سکتے اور اسی طریقے سے امام بخاری اور امام مسلم امام ترمزی امام دعود رحمہم اللہ اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ مسلم اجمعین ان کے پیچھے تم اپنے بابوں کو نہیں چھپا سکتے جنہوں نے اپنے ناموں کے قلمے پڑھائے جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیہ کی اور اپنی تعلیمات جاری گی کو بات کرنے والی کرو اور جب یہ بخاری مسلم پڑھیں گے تو خود بخود ان کی منجی ٹھکے گی کہ نام لے رہے ہیں بخاری مسلم کے اور دیکھیں خود بخود یہ مجھے ہتیار دے رہے ہیں میں بخاری مسلم سے ہی بتاتا ہوں کہ بخاری مسلم کا کیا موقف ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ اس میں نیف قریشی صاحب نے کہا کہ بخاری مسلم بھی تو بابا تھے اور لوگ ان کے مزار کی مٹی لے کے جایا کرت تھے تبرک کے طور پر یہ بخاری مسلم نے خود لکھا کہ ہمارے مزاروں کی بٹی لے کے جاؤ دیکھو کیسے بیوکوف لوگ ہیں اندازہ کرو بخاری مسلم تو وہ کہہ کے گئے جو اس میں لکھا ہوا ہے بخاری مسلم تو مزاروں کو ہی نہیں مانتے حالانکہ بندہ یہ دیکھے کہ جن بابوں پر تم ہٹ کر رہے ہو بخاری مسلم ترمزی ابن ماجہ پڑھ کے تو یہ بخاری کون یہ بھی تو بابا ہے ترمزی کون یہ بھی تو بابا ہے وہ ہر ماج جو تم آج ان بابوں کی اوپر اٹیک کر رہے ہو وہ ساری ان مہتشین کے ساتھ ہیں لہٰذا ہماری جب بھی ہم بابا کہہ رہے ہوتے ہیں تو بابے سے مراد یہ چرسی بنگی لٹرل فنٹر نہیں ہوتے ہیں مسلم شیح میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا میں تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر بیٹھنے سے خواہ مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا ڈریکٹ بیٹھنا ہو اور قبروں پر امارت بنانے سے بخاری مسلم تو خلاف ہے ہی تو بعد کے کمرانوں نے ان کے مزار بنایا ہے مجھے بتائیں اگر آج پہنے دو عرب کرسچنز نے ج ابن مریم کا کیا قصور وہ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں اور قریبی لوگوں میں ہیں تو مجھے بتائیں امام بخاری امام مسلم کا اگر مزار بنایا ہے تو اس میں ان کا کیا قصور کیا خود بنا کے وہ دفنانے سے پہلے اپنا مزار بنا کے اور اس میں وہ علمی حدیث دے کے کہہ رہے تھے کہ میں یہاں دفنان ہے دیکھیں ان لوگ کے اندر کومن سینس بھی نہیں ہے بخاری مسلم تو یہ لکھ گئے ہیں کہ جب نبیل اسلام کی وفات قوت قریب آیا تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے امام ایشہ کہتی ہیں نبیل اسلام اپنی تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرہ مبارک سے بار بار چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذو قبور انبیائی مساجدہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور امام ایشہ ساتھ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبیل اسلام کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے ہیں ہمیں خطرہ تھا کہ نبیل اسلام ہمیں ڈھرا رہے ہیں اچھا امام ایشہ کو خطرہ تھا اور یہ کہتے ہیں کہ شرک ختم ہو چکے ہیں اچھے وہ تمہیں تب یہ صاف کیتی ہے پوری ویڈیو ہے بیری مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں جو جو انہوں نے دھوکے دی ہیں وہ آج ٹاپک نہیں ورنہ یہ گھنٹا اور لگ جائے گا بخاری مسلم تو یہ بتا گئے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور نبیل اسلام کی دو بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ جو کہ ہجرت حبشہ میں شامل تھی ہجرت مدینہ سے بھی پہلے جو ہجرت ہوئی تھی اور وہ آپس میں گفتو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جہاں پہ تصویریں لٹکی ہوئی تھی تو نبیل اسلام اس تکلیف میں بھی اٹھے اور کہا یہی تو ان کی خرابی تھی جب ان کا کوئی نبی یا نیک مندہ فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر پہلے مسجد بنا جاتے تھے پھر وہاں اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدہ شروع کر دیتے تھے اور یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور سب سے بدترین مخلوق ہوں گے اور یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ اگلی امتوں کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوگی تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑھو گے قدم با قدم بالشت با بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوھ کے سراخ میں داخل ہوا تم بھی یہی ک کام کرو گے صاحبہ نے پوچھا ہی اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودوں نصارہ آپ نے فرمایا اگر یہودوں نصارہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں اچھا یہ دیسے بتاتے ہیں نا تو یہ لوگ کہتے ہیں وہ جی یہ یہودوں نصارہ کا فیشن آ جائے گا دیکھیں نا لوگ یہ پینٹ شٹ پین کے پھر رہے ہیں اس پر ہم نے کہا تھا نا پرانیاں گلنا پرانے پانے پرانے بابے اب باباؤں کے بابا آگئے ہیں جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ یہ کس موقع پر نبیل اسلام نے فرمایا تھا اور یہ دیس مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبیل اسلام غزوہ حنین کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے وہاں ایک درخت تھا جسے ذاتِ انواد کہا جاتا تھا مشرقینِ عرب اپنا اسلحہ اس پر تھوڑی دیر کے لیے لٹکاتے تھے اور یقیدہ رکھتے تھے کہ جو اپنی تلوار یہاں لٹکائے وہ جنگ میں جیت جائے گا تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لئے کوئی اس طرح کا درخت مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی اس سے برکت حاصل کریں اب مجھے بتائیں درخت سے برکت حاصل کرنا اس میں کوئی درخت کو سجدہ کرنا شامل نہیں کوئی شرق نہیں ہے یہ بھی کہتے ہیں جس نسبت ہی ہے نا جی لیکن نبیل اسلام نے اسے شرق کے ساتھ تعبیر کر دیا آپ نے فرمایا سبحان اللہ یعنی غلطیوں سے تو صرف اللہ پاک ہے آج تم نے مجھ سے وہی ڈیوانڈ کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کی تھی اوہ اے صحابہ دی تو ہی نہیں ہو رہی ہے اوہ آتوے کیو موسیٰ علیہ السلام نے صحابہ نے کی تا تو میرے کھاتیج نہ پانا نہ حضور دے صحابہ نے کی تا تو میرے کھاتیج پانا انسان تھے ظاہر ہے پہ عمر تو نہیں تھے غلطی تو کر سکتے تھے اب آپ کو بتایا کہ صحابہ معصوم ہے تو میں کیا کروں اور آپ نے صورت العراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی کہ جب وہ ایک سمندری جھیل کو پار کر کے آگے آئے تو انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اتقاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی ایک اللہ کا بت مقرر کر دیں ہم اس پر دھیان کر کے بیٹھیں اور یہ ہوا جب وہ گے کوئی طور پر انہوں نے اپنا چاپ پورا بھی کر لیا وہ بچڑے کو بت کی شکل میں بنا کے کام پا دی تھا ایک دن میں ستر ہزار صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتد ہو گئے اور پھر وہ قتل ہوئے تو نبیل اسلام نے کہا تم نے بھی وہی بات کی جو صحابہ موسیٰ نے کی تھی پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچے چل پڑھو گے قدم با قدم بالشت بار بالشت وہی عدیس بخاری مسلم کی تو نبیل اسلام نے یہ عقیدوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے عقیدوں کی اقرابیاں تمہارے اندر بھی آئیں گی اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں تھوک کے ساف سے اللہ کے فضل سے یا اللہ کے غزب سے کہہ لیں